بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارس مین بہت بڑی خبر سے آپ لوگوں کو ہم اگاہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ میہوالی تیارہ حادثے میں پاک فضائیہ کے دونوں پیلٹ شہید ہو گئے پاک فضائیہ کے تربیتی تیارے ایف ٹی سیون میں ایک پیلٹ سکارڈن لیڈر اور ایک پلائنگ افسر مجود تھا جو کے موقع پر ہی شہید ہو گئے مارس مین دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں پوری دنیا یہ سوال کر رہی ہے کہ ایران کے پاس اس وقت جنگ کے لیے کیا ہے امریکہ بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو ایران نے ہمارا کیا کر لینا ہے اور پاکستان کی پاک آرمی نے ویسے بھی ایران کو سپورٹ نہیں کرنا ایران اکیلا امریکہ کا مقابلہ کیا کرے گا اور ایران کے پاس اس وقت جنگ کے لیے کیا ہے ایران کی مسلح تنظیموں کے پاس ایرانی فوج سے جدید اسلح موجود ہے ایران کے پاس روسی ساکتہ جہاز ہے ڈرون جہاز بھی موجود ہیں لیکن نیوی مضبوط نہیں ہے دیکھنے ناظرین ایک طرف امریکہ اور ایران کا مسئلہ بن چکے جس میں پاکستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے تو دوسری طرف میہوالی حادثے میں پاک فضائیہ کے دونوں پیلٹ شہید ہو گئے انڈیا کے اندر اب اس نیوز کا مزاق بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پاک فضائیہ کسی کام کی نہیں ہے یاد رہے کہ پاکستان کی پاک فضائیہ نے ہی ابھی ندن کے جہاز کو گرایا تھا اور ابھی ندن کو پکڑا تھا اور انڈیا کو بس ایک موقع چاہیے تھا ہماری پاک فضائیہ کا مزاق بنانے کے لیے اور آج ان کو مل گیا دیکھیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ حباب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیارہ کس طرح سے فادسے کا شکار بنا اور دو پیلٹ موقع پر ہی شہید ہو گئے اور دوسری طرف ایران کے پاس امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کون کون سا اسلحہ موجود ہے جہاں ترے اس چینل کا بنیادی مقصر ورلڈ کی تاپ اجنسی ایس آئی پاکستان کی پاک آرمی اور وزرازم امران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے جب جب آپ کمٹس میں پاک آرمی زندہ باد امران خان صاحب زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے ہماری دشمنوں کو ایک شدید قسم کی مرچے لگیں گی اور ہم نے ان کو یہی مرچے لگوانا ہے ماریس مین سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ میاں والی ائر بیس کے قریب پاک تجائے کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں دو پیلٹ شہید ہو گئے ہیں جے این این ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق میاں والی ائر بیس کے قریب پاک فرزائیہ کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے حادثے میں دو پیلٹ شہید ہو گئے ہیں پاک فرزائیہ کا تربیتی تیارہ ایف تی سیون میں ایک پیلٹ سکارڈن لیڈر اور ایک پلائنٹ افسر مجود تھا تام دونوں اس حادثے میں دونوں شہید ہو گئے تربیتی جہاز میاں والی ائر بیس سے اڑا تھا اور لینڈنگ کرنے سے پہلے اس میں فنی خرابی پیدا ہو گئی جس کے بعد تیارہ میاں والی ائر بیس کے قریب گر کر تباہ ہو گیا امدادی تیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں جبکہ سکوٹی فورچس نے علاقے کو گیرے میں لے لیا ہے اور امدادی کاروائیوں کا اغاث کر دیا ہے تیارہ کے مارچ دوزار ستنہ میں بھی میاں والی کے قریب پاک فجائیہ کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا پولیس کے مطابق تیارہ حادثے میں پیلٹ محفوظ رہا جبکہ تیارہ ایف سیونٹ پی جے بتایا گیا اس طرح میاں والی کے علاقے سبز زار کے قریب تیارہ گر کر تباہ ہوا تھا ترجمان پاک فجائیہ کے مطابق اس واقعے میں تربیتی ایف سیونٹ تیارے کے پیلٹ ونگ کمانڈر محمد جیشان شہید ہو گئے تھے دیکھنا زین میاں والی کے علاقے سبزہ زار کے قریب گرنے والا پاک فجائیہ کے تربیتی تیارے کے پیلٹ کا جسد حاکی ایک روز بعد ملا تھا جسے پی اے ایف بیس ایم ایم عالم پہنچا دیا گیا تھا جبکہ فلائنڈ افتر ندیم مختیاز چوبیس نومبر دوہزار پندرہ کو اپنے انسٹران کارپٹر ساکب عباسی کے ساتھ معمول کی تربیت پرواز پر تھے جب میاں والی کے قریب ان کا تیارہ تکنیتی قرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا تھا اور مریم مختیار حادثے میں زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جہان فانی سے کوچھ کر گئی تھی اور پاکستان کی پہلی شہید خاتون پیلٹ کا اعزاز ملا دیکھر ناظرین آج اس ملک پاکستان میں جتنا بھی سکون ہے اس کے پیچھے پاکستان کی پاکارمی کا دیئے ہوا خون ہے ہم پاکستان پاکارمی کا جتنا بھی شکریہ دا کرے کم ہیں کیونکہ پاکستان کی پاکارمی کا ہر ایک جوان چوبیس گھنٹے ملک پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہا ہے پاکستان کی پاک آرمی کا جوان چوبیس گھنٹے ملک پاکستان کے لیے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہے لیکن اگر پاکستان کی پاک آرمی نہ ہوتی تو یقین کریں یہ جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے کب تا پاکستان کو بیٹ دیا ہوتا اب جہاں پر ہم آپ کو دوسرے ٹاپک کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے پاس اس وقت جنگ کے لیے کیا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نے جو بیان دیا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو ایران ایسا کون سا اسلحہ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو بھی ڈر ہے اور امریکہ بھی یہ بات سوچ رہا ہے کہ آخر ایسا کون سا اسلحہ ایران کے پاس آیا ہے جس اسلحے کی بنا پر یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہاں تاک کہ دو مرتبہ اٹیک بھی کر لیا ہے اور قاسم سلمانی کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے اندر ایسی کون سی آگ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ دن بدن اپنے حملوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں ایران کے پاس اس وقت جنگ کے لیے کیا ہے تفصیلات کے مطابق ایک نجیو ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتی ہوئے سینئر صحافی و تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس روسی ساختہ جہاز اور ڈرون جہاز بھی مجود ہیں لیکن نیوی مضبوط نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران کی مسلح تنظیموں کے پاس ایرانی فوج سے جدید اسلح مجود ہے جو کہ انہوں نے بلیک مارکیٹ سے خریدہ ہے ان تنظیموں میں حضب اولہ بھی شامل ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا ہے کہ ایران جو دھمکیں دے رہا ہے تو وہ بے بنیاد نہیں دے رہا ایران کے پاس ایسا اسلح اور جدید اسلح مجود ہے جو کہ انہوں نے بلیک مارکیٹ سے خریدہ ہے وقت پر وہ پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ ایران کے پاس ایسی کون سی طاقت موجود ہے جو کہ وہ دنیا کے سب سے طاقت ترین ملک سے پنگا لے رہے ہیں کھتے میں جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل ایران کی انقلابی فوج کے سابق کمانڈر علی الریجانی کا کہنا تھا کہ کچھ ہونے سے پہلے امریکی فورسز کھتے سے نکل جائیں امریکی صدر نے بہت بڑا جرم کیا اور اس چیز کا انہیں جواب ضرور دیا جائے گا واضح رہے کہ امریکی فوج کے فضائی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی اور اراکی عل چیت ملاشیہ کے نائب سربراہ ابو مہتی المنحاس کی ہلاکت کے بعد بھگداد حکومت نے ملک میں موجود امریکی فوج کو ہر طرح کا اپریشن سے روک دیا ہے ارب ٹی وی کے مطابق اراکی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل عبدالکریم حلف نے اعلان کیا اراک نے امریکی بمباری کے بعد ملک میں امریکی فوج کا کام پر پبندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے ان کے کہنا تھا کہ امریکی فوج کو کام سے روکنے کا فیصلہ ایران کی تدس فورس کے کمانڈر قاسم سلمانی اور الشہید الشبی ملاشیہ کے نائب سربراہ ابو مہتی المنحاس کو جمعہ کے روز بھگداد میں ہلاک کی جانے کے بعد کیا جنرل حلف نے کہا ہے کہ اراک کی مسلح افواج نے ملک میں امریکی فوج کے کام پر پبندی لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس بارے میں امریکیا کو ادا کر دیا انہوں نے بھگداد میں امریکی فوج کے جمعہ کے روز کیے گئے حملے کو اراک کی پیٹ میں چھڑا گھوپنے کے مترادف قرار دے دیا ان کے کہنا تھا کہ اراک ایک خود مختیار ملک ہے اور کسی غیر ملکی فوج کو اراک کی رضا مندی کے بغیر کوئی اپریشن نہیں کرنا چاہیے اراکی فوج کے تردیمان نے بتایا کہ قاسم سلمانی کو شام سے اراک لانے والے تیارے کے پیلک اور ہوائی جہاز کے عملے کو تحقیقات کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے اب ایران کے ثابت کمانڈر کا بیان آیا ہے کہ کچھ ہونے سے پہلے امریکی فورسز کھتے سے نکل جائیں امریکی صدر نے بہت بڑا جرم کیا اور اس کا انہیں جواب ملے گا جہاد رہے کہ اس وقت ایڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں دن اندر مدی کی بجماشے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اپنی بجماشی کی تمام ترحدیں پار کر چکے ہیں کشمیر کے اندر ایک سو باون دن سے زیادہ کا ٹیم گزر چکے کرف کیوں نافذ ہے دن بدن کشمیر کے اندر بوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے ایڈیا کے اندر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ دس لاکھ سے زیادہ مسلمان سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور نن اندر مدی کے حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں لیکن ناظرین ہمارا کام تھا ویڈیو بنا کر تمام ترقائق آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اندر کی بات آپ کو بتانا کہ کس طرح سے پاک فجائیہ کا تربیتی تیارہ گلتر تباہ ہو گیا اور پاک آرمی کے دو آلہ ترین افتران موقع پر ہی شہید ہو گئے ہیں موڈس مین اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر پھیلا دینا ہے تاں کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اصل معاملات کیا ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمیں جیسے ہی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کپٹ میں ضرور لگا دی دیے گا موسیقی